بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ kicking امید ہے انشاءاللہ خیر وعفیصے ہوں گے اچھا جی ہماری ایک ویڈیو اس سے پہلے دانتوں کی سنسٹیوٹی کے حوالے سے دانتوں کو تھندہ گرم لگنا یا دانتوں کا ہلنا اس کے بارے میں الحمدللہ ایک ویڈیو الحمدللہ ہم نے کافی عرصہ پہلے آپ سے شیئر کی تھی الحمدللہ اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے ایک اور نسخہ آپ کی نظر کرنا اللہ کی رحمت سے دانتوں کے درد کے حوالے سے دانتوں کے درد کے حوالے سے مسعودوں کی کمزوری کے حوالے سے دانتوں سے مسعودوں سے خون آتا ہو تو یہ نسخہ بھی سو پرسنٹ کام کرتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ پہلے نسخے میں چونکہ فیرس سلفیڈ تھا اس سے دانت کالے ہو جاتے ہیں اس سے دانت کالے نہیں ہوگئے انشاءاللہ لیکن ریزلٹ آپ کو اسی طرح ملے گا جس طرح پہلے نسخے کا ملے تھا اللہ کے فضل و کرم سے تو کاغذ بینزل کریں جی نسخہ آپ کو لکھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھٹکڑی کھیل کی ہوئی یعنی بریان جس کو پنجابی میں پھٹکڑی پھل کہتے ہیں پھٹکڑی کھیل کی ہوئی بیس گرام دس گرام اکرکرہ اصلی یہ اکرکرہ اصلی کی پہچان یہ ہے کہ یہ جڑے ہوتی ہیں اس کو موں میں تھوڑا سا لے کے چپائیں تو آپ کی زبان سننے ہو جائے گی موں سننے ہو جائے گا وہ لینا ہے ٹھیک ہے دوسرا نہیں لینا دو نمبر نہیں لینا پھٹکڑی بریان یعنی کھیل کی ہوئی بیس گرام دس گرام اکرکرہ اور دس گرام کالی مرچ اچھا جی ان کو آپ نے فائن پاورڈر کر لینا بلکل بریق بلکل جتنا بریق کر سکتے ہیں کر لیں کر لیا اس کو ایٹ آڈ ڈبی میں محفوظ کر لیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے جس دار میں درد ہو جس دانت میں درد ہو ایک چٹکی بھر لے کے وہاں پر کھوڑا تو کھوڑ میں رکھ دیں اس کے مسئولوں پر لگا دیں اگر مسئول اخراب نہیں تو حلکا لکا مل بھی دے منجن کی طرح تو اس کے بعد رال بہنا شروع ہو جائے گی اللہ کی رمح سے دانتوں کا درد دانتوں کا گرم سرد دانتوں کا گرم سرد لگنا ان کے جو حساسیت ہے سنسٹیوٹی ہے وہ یا دانتوں کا ہلنا اللہ کی رحم سے آپ محسوس کریں کہ جیسے کسی نے تھوڑے سے ٹھونک دیں آپ کے دانت اور مو سے جو بدبو آتی ہے دانتوں سے پائیوریا کی وجہ سے اس کو بھی ختم کرتا ہے اچھا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے ایک تو آپ نے ایمرجنسی دانت کا درد ہوا تو آپ نے لگایا انشاءاللہ انشاءاللہ پیپ کا اخراج ہوتا ہے صفائی میں آپ سوست ہے دانتوں کی صفائی کا خیال بھی رکھا کریں اس کی مقدار خورا کے ایک چنے برابر لے کہ آپ دانتوں کے پر مل کے پانچ منٹ تک آپ نے کلی نہیں کرنی پانچ منٹ کے بعد آپ نیم گرم پانی زیادہ بہتر ہے ورنہ تازہ پانی لے کے اسے کلیاں کریں تو اللہ کی رحم سے دانتوں کا گرم سرد لگنا دانتوں کا ہیلنا اور دانتوں کا درد اور پائیوریا اس کے لیے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب نسخہ ہے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ